اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا موڈ سائیکل کی تاریں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دوستو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ہ ہم آپ کو جو پچھلے جو ویل کا ریم ہے اس کی تار ٹوٹنے کی وجہ بتائیں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریم فٹ ہوا ہوا ہے اس کی تار کبھی بھی نہیں ٹوٹی کیوں نہیں ٹوٹی اس وجہ سے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریں جو ان کا جو آگے والا سیرہ ہے وہ کیسے سراخ کے اندر فٹ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بعض کاریگر جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے تاریں جو ہیں وہ ٹوٹ جات ہی ہیں تو کوشش کیا کریں ہمیشہ اچھے سے اچھے کاریگر سے ہی جو جال ہے وہ فٹ کروایا کریں تو اس ویل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ کر ہی آپ اپنے موٹسائیکل کے ویل کی تاریں جو ہیں وہ فٹ کروایا کریں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ابھی میں ایک دوسرے چکے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکا جو ہے وہ بہت زیادہ تاریں توڑتا تھا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو تاروں کا جو آگے وال سیرہ ہے وہ کافی باہر ہے جس کی وجہ سے تاریں ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بعد اوقات کاریگار جو ہیں وہ کوئی تار جو ہے وہ ڈیلی رکھ دیتے ہیں اور کوئی زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی تار جو ہے جو زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے جمپ لگنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے جتنا زیادہ بھی جمپ لگے گا جب تک کہ آپ کے جو موٹسائیکل کے جو تاروں کی فٹنگ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تب تک آپ کے موٹسائیکل جو ہے وہ تاریں توڑتا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو دوستو آہ اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اپنے موٹسائیکل کو ہمیشہ کسی اچھے کاریگار سے جو ہے وہ جال فٹ کروایا کریں اس آہ ریم کا تو اس ریم میں جو ہے وہ تارے کافی زیادہ جو ہے وہ باہر آ چکی ہیں اور بعد اوقات جو جال ہوتا ہے وہ الٹا جو ہے فٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ تاریں جو وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو جال ہمیشہ سیدھا ہی فٹ کروائیں اگر آپ نے ایک بار آہ پہلی بار جال فٹ کروانا ہے تو آپ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے موٹسائیکل کا جو اگلا ویل ہے اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق جو ہے اس کے جال فٹ کروائیں ٹھیک ہے جو تار جس طرف اس کا رخ ہے اسی طرف ہے آپ کروا کر فٹ کیا کریں اگر آپ اس کی مخالف سیٹ کروائیں گے تو وہ جو ویل ہے وہ تارے توڑتا رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہ ہی تاکہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہم سے ویڈیو رابطہ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ